اسلام علیکم سٹیرنٹس آج ہم لوگ FSC Part 2 Physics Chapter No.12 Chapter No.13 Class 12 کا اور ہمارا Chapter کا نیم ہے وہ ہے Electromagnetism اور اس میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا Empair Circular Law اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو دسکرپشن میں لنک موجود ہوگا وہاں سے لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے آگے آنے والے کنسپٹس مزید اچھے ہو جائیں اور اس کے بعد ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے اس سے ہمارا ٹاپک بنتا ہے current carrying solenoid یعنی magnetic field due to current carrying solenoid لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اعتاد ہوں کہ یہ جو میں بھی آپ کو کروانے والی ہوں same current so what is the meaning of same current میں نے پورے ٹاپک کا نام کیوں نہیں لکھا اور میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا اہم چیز ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب دو two current carrying wire ہوں two parallel wires اور ان میں کیا ہوں same current ہو having same current تو اس میں مارے پاس magnetic field نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے like اگر آپ لوگ اپنے بک میں دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ کچھ آپ کو ڈائیگرامز ہوگا رہے کیون ہوتی اور کچھ magnetic field نکالا ہوتا ہے دو parallel wire میں سے تو یہ بات یاد اٹھنی ہے جب بھی مارے پاس دو parallel wires ہوں ان میں same current ہو تو وہ always ایک دوسرے کو attract کریں گے always remember it always attract each other attract each other اب یہ کیسے ہوتا ہے اب اس کا پورا کا پورا concept ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ pen کو چینج کرتے ہیں تو میں یہاں پر دو wires بناوں گے ٹھیک ہے دو wires میرے پاس ہیں اور ان کے اندر سے magnetic field lines ایسے پاس کریں ہیں ٹھیک ہے اب magnetic field lines ایسے کیسے پاس کر سکتی ہیں ہم نے تو اس کے بارے میں کیسے بتا چلے گا کہ magnetic field lines ایسے ہوں گی تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ right hand rule لگانے اور آپ بولیں گے یہ thumb جو ہے current کو indicate کر رہا تو آپ لوگ اس طرح سے اس کو rotate کریں گے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب current upward ہوگا ہے تو جو آپ کے magnetic field lines ہیں وہ کیا ہوگی وہ ہوگی anti-clockwise ٹھیک ہے anti-clockwise ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو magnetic field lines کی direction میں آئی ہے وہ کیا بنائی ہے anti-clockwise بنائی ہے یعنی clock اس طرح گھومتے ہیں clock ہمارے پاس گھومتے ہیں اس طرح اور ہم لوگوں نے جو magnetic field lines بنائی ہے وہ کس طرح بنائی ہے ریسی پروکل reverse کی طرف ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا anti-clockwise ہوگا تو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ جب current upward ہے تو جو magnetic field lines بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے anti-clockwise بنائی ہے now اگر میں دوسری وائرز کی بات کروں جو سیم پیلل وائرز ہم نے کہا ہے دو پیلل وائرز ہیں تو دوسری وائر بنائی ہے اب اس کے لئے بھی current کیا کریں سیم کرنٹ فلو کریں مطلب سیم دائریکشن میں اور magnetic field lines اس پر بھی کیسے ہوگی anti-clockwise ہی ہوگی کیونکہ current upward ہے current upward ہو تو ہم لوگوں نے اپنے تھم کو کچھ اس طرح سے روٹیٹ کریں گے کیمرا تھوڑا اچھا تھوڑا سا میں نے زوم کو مینیمائز کر لیا اور میں ہاں پہ دیکھ رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ current جو ہے وہ upward ہے یہ میرے پاس وائر ہے current upward ہے تو میں اس طرح کر کے فنگرز کو روٹیٹ کروں گے کرل کروں گے میرے پاس دائریکشن کیا بنائی ہے anti-clockwise اس طرح سے آپ لوگوں نے direction نکالنی ہے magnetic field lines کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے وائر میں بھی کیا کر رہے ہیں magnetic field lines کچھ anti-clockwise کے direction میں flow کر رہی ہے سو اب میں نے کیا بتانے ہیں میں نے بتانے ہیں کہ یہاں پر جو force جو ہوگی ٹھیک ہے force یا پھر magnetic field lines یہاں پر جو ہے attraction کی force ہوگی اب یہ ایسی attraction کی force کیوں ہوگی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اگر میں نے force یہاں پر نکالنی ہے تو force یہاں پر یہاں پر میں کیا کہوں گی force کیا ہوگی attraction کی ہوگی تو یہ جو force کی direction ہوگی دونوں میں کیا لگے گا دونوں میں invert کی طرف arrow آئے گا ٹھیک ہے force کے لیے دونوں کی طرف دونوں کی لیے arrow کیا آئے گا invert آئے گا تو میں نے بھی بتانے کہ جو magnetic field lines ہیں وہ کیا ہوں گی اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے پاس اگر میں درمیان والے view کو بڑا کر کے دکھاؤں wire میں first wall wire میں جو magnetic field lines پاس کر رہی ہیں وہ کس طرح کر رہی ہیں anti clock ہوئے second wall wire میں کیسے کر رہی ہیں اس طرح سے درمیان والے mid والے میں view بتا رہی ہوں دونوں کا ٹھیک ہے میں اس کو دوارہ سے highlight کر دوں میں یہ والے view بتا رہی ہوں اور اس کو میں نے یہاں پر بڑا کر دیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ میرے پاس درمیان میں کچھ ایسے ہو رہا ہے کینسل کریں دونوں ایک دوسرے کو کیونکہ یہ دونوں کے ہیں opposite opposite ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں آپس میں دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں کینسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ weak magnetic field lines ہوں گی weak magnetic field lines ہوں گی mid میں سو جو اس کا جو ہم لوگ لکھیں گے فارمولا وہ کچھ ایسے بنے گا بی نیٹ یعنی بی نیٹ magnetic field کیا ہوگا بی ون میں سے مائنس کریں گے بی 2 کو کیونکہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں کینسل کریں so مائنس کریں گے now moving ٹورڈ نیکس کیس ہمارے پاس کیا ہے کہ 2 پیرل وائرز ہیں لیکن current کی ڈائریکشن کیا ہوگی opposite ڈائریکشن ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس مائنس کیا کریں کیا تھی انٹی کلوک ہو اس یہاں پر بھی انٹی کلوک ہو اس لیکن میڈ میں دیکھا کہ میڈ میں میرے پاس نیٹ میگنیٹ نکال لیکن میڈ کو دیکھا تو وہ میرے پاس کیا آرہا ایک دوسرے کو آپ پس کیا کریں وہ کینسل کریں ہم لوگ یہاں پر سائن کیا لگائے بی ون میں سے بی ٹو کو مائنس کر دیکھتے دو پیرل وائر ہوں گی لیکن کرنٹ کیا ہوگا اپوز ہوگا کرنٹ اپوز کا مطلب کرنٹ کی دائریکشن کی ہوگی ریوار ہوگی اگر ایک وائر دوسرے وائر ہوگا ڈاؤن ور جائے گا اس لئے ہمارے پاس فورس میں بھی فرق پڑ گی جب میرے پاس سیم کرنٹ ہو ہمیشہ فورس آف اٹریکشن بیتوین دا وائر اگزیس کرے گی ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ لوگ نے یاد رکھ رکھ یہ مین پاس نیکس ہے جب میں دو وائر بنا اور ان میں کرنٹ کیا ہو اپوز ہو ایک میں اپور ہو ٹھیک ہے اور ایک میں ڈاؤن ورڈ ہو ٹھیک ہے اٹی کلاکوائز کا اپوز کیا ہوتا ہے کلاکوائز یس ڈاؤن ورڈ کے لئے کیا ہو گا کلاکوائز ہو گا ڈاؤن ورڈ کے لئے آپ خود بھی کر دیکھ سکتے اگر آپ اپنے فنگر کو اپنے تھم کو ڈاؤن ورڈ کریں گے تو اس طرح سے آپ ہوا ہوا دیکھیں آپ درمیان میں کیا رہے ہم لوگ یہ دیکھ درمیان مگنیٹک فیل نیٹ مگنیٹ فیل سٹرونگ وی وی س ہم نے یہ بتانا ہے آپ لوگ نے کر دونوں کی ڈائیکشن کیا ہے میں اگر ساف آپ کو واضح سے بتانا چاہوں تو دونوں کی ڈائیکشن کی ہے سیم پیڑل میں سو جب کرنٹ اپوزیٹ ہوگا تو بی نیٹ کیا رہے بی نیٹ آئے گا میکسیم مطلب کیا ہوگا میٹ میں میٹ ہس سٹرونگ میگنیٹک ایفیکٹ مطلب یہ کہ میٹ ریجن میں میگنیٹک میٹ ریجن میں میگنیٹک فی لائن کا ایفیکٹ ہے سٹرونگ ہے ٹھیک ہے لائن یاد رکھیں گے آگے کہ بی نیٹ فارمولا ہم لگنے ڈرائیف کر نیٹ دیکھ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں بوسٹ اپ کریں مطلب دونوں کی مگنیٹک لائن آپس دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گی بی نیٹ کیا ایگا بی ون پلس بی ٹو سو بی نیٹ اگر میرے فارمولا پوٹ کرنے کیا کاؤں کی میو نوٹ آئی ون آور ٹو پائ آر ٹھیک ہے اگر سیم بلکل سیم وائر بلکل سیم ریڈیس کی وائر ہے لیکن کرن بوسٹ صرف تو میں ہاں پر آر کے نیچے کوئی بھی سبسکرپ ورن یا لیکن اگر میرے پاس سیم وائر نہیں ہے تھوڑی لینث یا ریڈیس وغیر میں فرق ہے تو اس سے کیا ہوگا میں آر ون اور آر ٹو دونوں ساتھ لگا گی بٹ یہاں پر میں کہہ رہی کہ دونوں سیم وائر ہے لیکن جب میں آگے فردر بتانا کہ جس طرح ایک آپ لوگ کا فرمولا نکال ہے ب نیت نکال کے لئے جب ہمارے پاس اپوزیٹ کرنٹ ہوگا تو اپوزیٹ کرنٹ میں فورس کیا ہوگی فورس ریپلشن ہوگی ٹھیک فورس آف ریپلشن ہوگی سو یہ تھا ہمارا آج کا آج کا مطلب ہمارا شورٹ لیکچر ہے جو کہ پورا ہول ویو دیکھ سکتے اس کا اور اس کے بات آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور جو مین پوائنٹ سو میں آپ کو ہائلائٹ کر دوں کی فورس ریپلشن کس میں ہوتی م سو ایم سی سی ریمیمبر ایم ایم سی نمبر کے لئے بہت ضروری یہاں پر آپ دیکھ سکتے پورا کا پورا جو ہم لوگ نے آج کی ہے سو اب نیکسٹ ہم اپنے مین ٹوپک کی طرف جلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور انٹرو بغیر مطلب کچھ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں ٹھیک تو اس چپٹر میں آپ کو جب آوٹ وڈ مین اگنیٹک فیل ہو تو ہم لوگ کیسے اس کے لئے سمبل وغیرہ ایرو وغیرہ یوز کرتے اور جب انورد ہو تو کیسے اس کے لئے سمبل یا پھر سائن یوز کرتے جب بھی آوٹ فرد ہوگا تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ڈوٹ لگانا ہوتا ڈوٹ سے یاد رکھ سکتے کرنٹ سمجھے اپورڈ ہے تو آوٹ وڈ مین کیا کونگی میں کہ مین آوٹ وڈ لگ لیکن جب مجھے انورڈ کی بات کرنی ہوگی تو یہاں پہ کروس لگ کرنٹ اپورڈ ہے مین وڈ انورڈ انورڈ پاس انورڈ مین آوٹ آوٹ وڈ مین سمبل یا سائن بتا دی آپ لوگ نے یاد رکھ رکھ کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے لائک اگر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوٹ لگ ہو تو ڈوٹ مدد اصل مدد آوٹ آوٹ وڈ آوٹ 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 ہمارے پاس یاد کرنے مٹیریل اس کو یاد رکھنا میشہ اس کے بات ہم لوگ چلتے ہیں کرنٹ کیرنگ سولینایڈ جو کے موسٹ امپورن ڈوپک ہے اور سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ پتہ ہونے چاہیے سولینایڈ ہوتا کیا ٹھیک ہے سولینایڈ جو ہر پاس ہوتا ہے وہ ہر پاس ہوتا ایک کوئل جو کہ واؤنڈ کیا ہو کسی بھی فارم آف سپائرال میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن لگ دیتی ہوں کوئی بھی کوئی ہو اس کو ہم لوگ جب واؤنڈ کریں لپیٹ واؤنڈ مطلب کیا ہوتا لپیٹ نا لپیٹ نا ٹھیک ہے جب ہم اس کو لپیٹ کسی بھی سپائرل فارم میں یا ہیلکس کی فارم میں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سولینایڈ ریمیمبر جو بھی وائر ہوگا ہمارے پاس اس کو میں کوئی کوئی ہوگا اس کو اگر میں لپیٹ ہوں لائک میں کوئی بھی لے لوں سپرنگ وغیرہ وہ لپٹا ہوتا ہوتا بھی سپرنگ ایک سائیڈ نیچے ڈاؤنڈ ورڈ کی طرف لے جاؤنڈ میرے پاس جو بالپین سپرنگ اگر آپ لوگ نے شکل دیکھ تو یہاں پر آپ کو نظر آرہ ہوگا دیکھ سکتے ہیں کچھ سولینوائٹ آپ کو ایسا نظر آرہ ہوگا اور وہ ہمارے پاس اسی طرح ہی کی شیپ میں ہوتا ہے اب اس کے بات دیکھیں کہ الیکٹرومیگنٹ کیا ہوتا ہے الیکٹرومیگنٹ بھی آپ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ کام کرنے والے اس میں الیکٹرومیگنٹ سہارا لے الیکٹرومیگنٹ ہوتا کہ میں اس کا بتانا چاہتی ہوں کہ الیکٹرومیگنٹ کا مطلب ہوتا ہے means temporary magnet ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ایسا magnet جو آرزی طور پر بنا ہو ٹھیک ہے اور اگر میں اس کی دیفنیشن بتاؤں تو ایک magnet definition لگ دیتی ہوں a magnet which is persisting which is persisting as magnet یعنی ایک ایسا magnet اگر کوئی بھی material ہے وہ اگر magnet کی طرح behave کر ہے جب تک until and unless until and unless the current passes جب تک current pass کر رہے اگر وہ material magnet کی طرح behave کر تو اس magnet کو элект magnet بولتے تو elektro مطلب بجڈی جتک پاس کر رہے تو بجڈی جتک پاس کر رہے اور magnet کی طرح بھی کر رہے تو اس کو ملوگ کیا بولتے elektrom magnet رہے موسیقا موسیقی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہ ہم لوگوں نے ایک بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور ایک بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل ہوتے ہیں پوزیٹیو ٹرمینل کرنٹ فلو کر رہا ہے ٹھیک ہے کنوینشنل کرنٹ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور اس میں سے کرنٹ کی ڈائریکشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں سے کچھ ایسے 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 فلو کرتی جائے گی ٹھیک ہے اس طرح ایسے فلو کرتی جائے گی اور پھر دوبارہ سے نائکٹیو ٹرمینل کے طرف آ جائے گی ڈائریکشن سے ہم لوگ کیا پتہ لگا سکتے نائکٹ فلو کرتی جائے گی Yeah ڈیونی کرنٹ اس طرح سے کیا آیٹک تھام کرتیWe اس طرح سے تو مینکٹ فلائنز بھی کیا ہوں گی now to know to teach ubs edeom سے 就 کے ذہنے یا ایسے اب لوگوں نے بڑھا اس طرح سے آپ لوگ والتے اور ڈائریکشن ایسے وزارہ割 کے جائے دوسعے کہ دوسعے صال tee ہوگا طcionفون رہے ہو گیا اور اس گزنل اس تiktigu nårت پول کوдے ہو گیا تو یہ نورٹ پول ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا ساؤت پول ہو گیا تو ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ایک مینگنٹ کے ہم لوگ بات کریں مینگنٹ پر محباس ہوتا کیا ہے کہ ایک مینگنٹ کا نورٹ پول ہوتا ہے اور ایک ساؤت پول ہوتا ہے تو جو مینگنٹ کے نورٹ ساؤت کی طرف جو ہے تمام کی تمام مینگنٹک فی لائنز انٹر ہوتے اور نورٹ سے کیا کرتے ہیں نکلتی ہیں اور اسی طرح ہم اس کے اندر کی بات کریں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا opposite ہوتا ہے کہ magnetic v line south سے north کی طرف جاتی ہیں تو magnet کے اندر ہم لوگ دیکھیں تو invert ہمارے پاس ہوتا کیا ہے magnetic v line south سے north کی طرف جاتی ہیں اور میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ اس کا view دیکھنا چاہا رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں نے آپ پہ ایک rectangle بنائے ٹھیک ہے rectangle بنانے کا مطلب کہ میں اس چار سائٹ کو دیکھنا چاہا رہی ہوں میں پاس یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c اے یہ d ہے تو میں اس طرtime length کو کہوں گی delta l1 اور ڈیلٹا ایل ون کیا ہے یہ یہ ہمارے پاس ویکٹر فارم ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ڈیلٹا ایل ٹو ہو گئی یہ اپڑ ہے یہ اس طرف ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ڈیلٹا ایل تھری ہو گیا اور ایرو بھی لگائیں گے اور یہ کیا ہو گیا ڈیلٹا ایل فور ہو گیا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے چار سائٹ اس ریکٹینگل کے بتا دی ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ ایک پوائنٹ دیکھ رہے ہیں پی پوائنٹ پی پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ پی پہ اوپر ہم لوگوں نے کیا کیے کہ ایک ہم لوگوں نے ریکٹینگل بنا لی اصل میں یہ جو ہمارے پاس ہے کرنٹ کیرنگ سولینوائٹ میکنٹی فیلٹ دیو تو کرنٹ کیرنگ سولینوائٹ ہم لوگ اس پہ سے بھی میکنٹی فیلٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور ویدہ ہلپ آف ایمپیر سرکیٹر لاؤ تو سب سے بہلے ہم لوگ ایمپیر سرکیٹر لاؤ اور فرمولا لکھیں گے ناو سرینٹ ایمپیر سرکیٹر لاؤ کا فرمولا ہم لوگ لکھیں گے ڈیلٹا بی ڈیلٹا ال کیونکہ ہم لوگ ایمپیر سرکیٹر لاؤ میں دیکھ رہے ہیں یہ جو لیندھ ہے وہ کیا ہے یہ میں پاس ویکٹر فارم میں ہے so that's why ہم لوگوں نے جو ابھی ڈیگرام بنای ہے اس پہ بھی ڈیلٹا لون اور لیندھ ہم لوگوں نے کیا لکھا ہے ایرو لگایا ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے یہاں پہ بیر سرکیٹر لاؤ کا فرمولا لکھیں گے اب ہم لوگ لیفٹ ہنڈ سائیڈ لینا چاہ رہے ہیں اس کی اور اس میں سے ہم لوگ کیا کریں گے سولینوائٹ کے سولینوائٹ والا کیس اس پہ پٹ کریں گے اور سولینوائٹ والے کیس کے لیے ہم لوگ ایک نئے ایک فرمولا نکالیں گے اور اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھنے میں نے لیفٹ ہنڈ سائیڈ لکھ لیا ہے اور اب میں کہوں گی ڈیلٹا لینڈ ہم لوگ نے کتنی دیکھیں لینڈ ہم لوگ نے چار لینڈ دیکھیں وہ چاروں کی چاروں لینڈ میں یہاں پہ کیا کر دوں گی پٹ کر دوں گی اور لینڈ ہمارے پاس کیا ہے لینڈ ہمارے پاس ہے لینڈ اگر میں یہاں پہ دوبارہ سے بنا دوں اے بی سی ڈی تھا تو یہ کیا تھا ڈیلٹا ایل ون تھا اور اس طرح ڈیلٹا ایل ٹو ہے اور یہ کیا ہے ڈیلٹا ایل تھری ہے اور یہ کیا ہے ؟ ڈیلٹا ایل four ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اے ارو ہے اب اس سب کے اوپر اور میں دوسری بات کیا کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس جو میگنیٹک فی لائنز کیسے پاس کر رہی تھے؟ میگنیٹک فی لائنز اس طرح ہیں اور پھر اس طرح باہر سے اس طرح سے آ رہی ہیں تو ہم لوگ نے میگنیٹک فی لائنز اس طرح بنا لیے امارے پاس کیا مگنیٹک فی لائنز ہیں؟ اب میں کیا کہہ رہی ہوں؟ چار ہمارے پاس لیند ہے میں کروں گے کیا کہ یہاں پر میں اسمیشن کا مطلب ہوتا ہے تمام کے تمام ب اور ل کو میں نے ایڈ کرنے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا کروں گی کہ بی ڈالٹ ڈیلٹا ل 1 لکھ دوں گی ایرو کے ساتھ لکھ رہی اس کے بعد میں ڈالٹ کو ختم کر کے کاؤس ٹیٹا لگاؤں گی یعنی ڈالٹ پروڈکٹ ہے تو کاؤس والا لگے گا بی ڈالٹ ڈیلٹا ل 3 پلس بی ڈالٹ ڈیلٹا ل 4 تو میں نے اس طرح کچھ کر دیا ٹھیک ہے لائک میں نے تمام کی تمام لیندھ کو میں نے آپس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تمام کو ایڈ کر کے پھر میں نے اس کو سمیشن نکالنا ہے یعنی سمیشن کو مطلب کیا تھا تمام کی تمام پارٹ کو ایڈ کیے تو میں یہاں پر کیا کروں گی بی ڈیلٹا ل 1 کاؤس اب میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں سمیشن میں آپ کو یہاں پر دیکھا دوں کہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس سمیشن میں لیندھ 1 میں یہاں پر یہ دے ہوں گی لیندھ 1 میں پاس یہ ہے اور اس میں مینگنیٹک فی لائنز یہ کھو تو مینگنیٹک فی لائنز اس طرح پاس کریں یعنی لیفٹ سے رائٹ کے طرف جا رہی ہیں اور لیندھ ڈیلٹا ل 1 کا جو ایرو ہے وہ بھی لیفٹ سے رائٹ کے طرف یعنی دونوں کی پلس بی ڈیلٹا ل 2 کس کتنا بنے گا اب ڈیلٹا ل 2 دیکھ رہے ہیں ل 2 اپورٹ ہے اور جو مینگنیٹک فی لائنز وہ کیا ہے رائٹ ہن سائیڈ کی طرف میرے رائٹ ہن سائیڈ کی طرف ہے اور لیندھ کی اپورٹ لیندھ کی ریکشن کی اپورٹ ہے یعنی ہم لیندھ کی ریکشن میں ہیں تو وہ اپورٹ ہے ٹھیک ہے تو دونوں کی طرح میں میں بتاہوں تو یہ ل 1 اور ب کی درہ میں کیا بن رہے ہیں 0 ڈیگریز بن رہے ہیں اور یہ کیا بن رہے ہیں 90 ڈیگریز اور اسی طرح سے بی ڈیلٹا ل 3 کس کتنا بنے گا تو میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں لیندھ 3 ہمارے پاس کون سی ہے لیندھ 3 میرے پاس یہ والی ریکٹینگل کی اپور سائیڈ اپور سائیڈ دیکھ رہے ہیں جو میگنیٹک فی لائن سے اس کی ریکشن کس طرف ہیں میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہے تو مینے کروں گی یہاں پر یہاں پر میں کر رہا ہے کہ دونوں کی طرح میں انگل دیکھنے تو میں یہاں پہ کیا کہ میرے جو میگنیٹک فی لائن اس کی ریکشن میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ہے اور کتنا آئے گا میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ہم لوگ نائنٹی سے چکر زیرو سے نائنٹی بھی گئے نائنٹی سے نائنٹی بھی گئے تو نائنٹی کے بعد آبیس بات ہے اسے بڑھانے چلیے میرے پاس لیندھ کی ڈائرشن ڈاؤنورڈ ہے اور جو مگنیٹک فی لائنس اس کی ڈائرشن اس طرف ہے رائٹ سائیڈ کی طرف ہے تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائرشن ڈاؤنورڈ ہے اور مگنیٹک فی لائنسی ڈائرشن کس طرف ہے رائٹ سائیڈ کی طرف ہے تو میں یہاں پہ پورا اینگل کور کر کے ہوں گی تو یہ کتنا ہوگا ٹو سیونٹی ڈگریز ہوگا سو میں یہاں پہ ٹو سیونٹی ڈگریز ایڈ کر دیوں اب میں نے کیا کرنے کے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایل ٹو اور ایل فور آپس میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ کاؤس نائٹی زیرو ہوتا ہے کاؤس ٹو سیونٹی بھی زیرو ہوتا ہے میں آخر میں لکھ دوں کہ بی ڈاٹ سوری بی ڈیلٹا ڈیلون مائنس بی ڈیلٹا ڈیل تھری میانس کیوں آیا ہے میانس اس لیے آیا ہے کہ جو میں پاس آر ایل تھری کے ساتھ جو کاؤس ڈیلٹی لکھا ہے کاؤس ڈیلٹی کیا ہوتا ہے؟ مائنس ون ہوتا ہے اور اسی لیے ہم لوگوں نے یہاں پر مائنس ون لکھایا اور مائنس کی وجہ سے جو پلس بی ڈیلٹا ایل تری تھا وہ مائنس میں کنورٹ ہو گیا اب میں کیا کہہ رہی ہوں کہ آؤٹسائٹ ڈیلٹا ایل تری میں جو بی ہے میکنیٹک فی لائنز ہے وہ کیا اپروکسیمیٹلی زیرو ہے اب یہ میں نے کیسے بات کر لیا میں اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں میں نے یہ ڈیائیگرام ملائی تھی اے بی سی ڈی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو میکنیٹک فی لائنز وہ اس طرح ہے اور یہاں سے نکلنے باہر کی شکل کچھ ایسا ہے تو میں نے اس طرح ڈیائیگرام بنا دی ہے میکنیٹک فی لائنز ہیں انورٹ پہ جو میکنیٹک فی لائنز ہے یہ پاس ایل ون تھا یہ ایل تھری تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہم لوگوں نے ریکٹینگل کی بات کی تھی ریکٹینگل جو ہے وہ اپنا جو ایل تھری والا سائٹ ہے وہ تھوڑا اوپر تھا اگر میں یہاں پہ دکھا دوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایل ون والا سائٹ جو ہے وہ کیا ہے وہ میکنیٹک فی لائنز کے زیادہ نزدیک ہے اس کمپیر ٹو ایل تھری تھے کہ آپ لوگ سلوڑی ڈیائیگرام بڑی بنائیں گے اور یہ جو ایل تھری ہوگا وہ باہر کی طرف ہوگا تو جو باہر والی سائٹ ہے اس کے طرف میکنیٹک فی لائنز کا جو سٹرنگ ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ سائٹ پہ جو ڈیلٹا ایل تھری ہے اور اس کے جو میکنیٹک فی لائنز ہے وہ اپروکسیمیٹلی کیا ہے زیرو ہونے کے برابر ہے کیونکہ جو ایل تھری والی سائٹ ہے وہ اوپر ہوگی اور اس میں میکنیٹک فی لائنز کا جو اٹریکشن ہے یا پھر رپلشن ہے وہاں پر سٹرونگ نہیں ہو سکے گے سو ریٹس وائے وہاں پر میکنیٹک فی لائنز ہی سٹرونگ نہیں ہوں گی اور ہم لوگ بی کو کیا کہیں گے اپروکسیمیٹلی زیرو کہیں گے سو اب اس کے باپ میں کہہ رہی ہوں کہ بی اب میں یہ لیٹھ ہن سائٹ لیکھ رہی ہوں بی ڈالٹا ایل اور بہار کیا لگاؤں گی سمیشن لگاؤں گی بی ڈالٹا ایل ون مطلب جو میں نے اوپر فائن روڈ کی بی ڈالٹا ایل ون کے برابر کس کو رکھ دی ہے ایمپیر سرکیٹر لاؤ میں جو ماری پاس لیٹھ ہن سائٹ تھا اس کو میں نے بی ڈالٹا ایل ون کے برابر کر لیا ناو موونگ ٹورڈز رائٹھ ہن سائٹ اب رائٹھ ہن سائٹ ایمپیر سرکیٹر لاؤ کا دیکھیں گے اور رائٹھ ہن سائٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے میو نوٹ آئے میو نوٹ کیا ہے پرمیابلیٹی آف فری سپیس سو میں نے کیا کیے میں سب سے پہلے اب جو میں ہاں پر ویو دیکھنے لگی ہوں یہاں پر اب اس آئی انکلوز کے لیے کرنٹ انکلوز ہے تو میں ہاں پر اس کے لیے جو ویو دیکھنے لگی ہوں وہ کیا کروں گی اس سیکشن کو کاٹ کے کروں گی لائک میں اگر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی میکنیٹ ایمیجن کروں آپ لوگ ایمیجن کر سکتے ہیں سولینیٹ پڑھا ہے اس کو آپ لوگ نے درمیان سے کٹ کر دی ہے اور اب آپ اس کا ویو دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں سو ہم لوگ یہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے کام کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو دعا دوں یہاں پر جو میکنیٹک فی لائنز ہوں گی وہ اوپر کے طرف انورٹ ہوں گی اور نیچے کے طرف کیا ہوں گی آؤٹورٹ ہوں گی تو یہ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے سمجھاتی ہوں تو یہاں پر جو میں سولینیٹ کو ویو لینے چاہ رہی وہ ہوریزونٹل ویو ہوگا اور اس میں کوئی میکنیٹک فی لائنز اوپر کے طرف آؤٹورٹ ہوں گی اندر کی طرف کیوں گی انورٹ جا رہی ہوں گی تو یہاں پر اگر آپ لوگ اس کو ایمیجن کریں کہ یہاں سے ہم لوگ نے کٹ کر لیا اور ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی بات کروں کہ یہاں پر جو ہے یہ وائرز کا جو اپورڈ سائٹ ہے وہ اپورڈ ہے اس طرح کچھ وائرز بنی ہوئی وائرز اس طرح ہوں گی آپ کو جو سول لائپ دائی ہے اس میں جو وائرز کی یہ والی سائٹ ہے وہ کیا ہوں گی آؤٹورڈ ہوں گی مطلب یہ کہ جو میگنیٹک فی لائنز یہاں سے بنیں گی وہ کیا بنیں گی وہ ہمارے پاس وائرز کی اوپر والی سائٹ سے کیا ہوں گی باہر کی طرف نکل رہے ہوں گی اگر میں بات کر رہی ہوں کرن اس طرح سے فلو کر رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں یہاں سے اوپر سے باہر نکل رہے ہیں پھر اندر سے دوبارہ سے اندر جا رہے ہیں مطلب نیچے سے اندر جا رہے ہیں ٹھیک میں یہاں پر دوبارہ بتا دیجئے آپ کو سمجھنا آ رہی ہو تو میں نے یہاں پر کیا کیا کہ وائرز بنائی ہیں ایسی وائر بنائی ہے جو کہ ہم لوگ سالونائٹ بھی use کر سکتے ہیں مطلب اس طرح سے بنے گی تو میں یہاں پر کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے کرنٹ اوپاہر نکل رہے اور یہاں سے اندر جا رہا ہے پھر باہر نکل رہے ہیں یہاں سے پھر یہاں سے اندر جا رہا ہے تو اوپر سے آؤٹورڈ نکل رہے ہیں اندر سے اندر جا رہا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ نے کہا یا جانے کیا کہ میں نے کچھ ہی ہے ایروز simbol live اور یہاں پر میں نے کہا کہ یہاں سے آوٹورٹ نکل رہے ہیں تو یہاں سے آوٹورٹ نکل رہے ہیں تو کرنٹ کی بات کریں یہ کرنٹ کیا ہے آوٹورٹ انبرٹ ہے اور اسی طرح سے جو کرنٹ کی بھیات کی ہے اور اس طرح سے مجیل رہا ہوں گی لیفٹ ٹو رائٹ ہوں گی یہ میں نے کرنٹ کی بات کی ہے یہاں سے نکل رہا ہے یہاں سے اندر جا رہا ہے یہاں سے نکل رہا ہے یہاں سے اندر جا رہا ہے یہاں سے نکل رہا ہے پھر اندر جا رہا ہے یہاں سے نکل رہا ہے پھر اندر جا رہا ہے یہاں سے نکل رہا ہے اس طرح سے ہم لوگ اس کو کرنٹ کو ہوریزنٹل ویوز میں دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ کہہ رہے ہیں let total number of turns of solenoid ہم لوگ let کر لیتے کہ total number of turns of solenoid کتنی ہے capital N ہے اس کے بعد ہم لوگ کہیں گے total length of solenoid کتنی ہے total length of solenoid وہ کتنی ہے اس کو بھی ہم لوگ capital L بول رہے ہیں کہ number of turns کمتل پر جتے بھی ہم لوگوں number of turns اس میں solenoid میں بنائے میں وہ کتنا ہے capital N ہے اور length کتنی ہے capital L ہے اور اسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں number of turns of solenoid پر یونٹ لیند پر یونٹ لیند کی حساب سے ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا تو اس کے لئے ہم لوگ کریں گے کیا کہ small N لکھیں گے اور اس کو small N کو کیا کریں گے میں ہوف سو آپ کو نظر آ رہا ہوں تو میں نے یہاں پر small N لکھا ہے small N کو میں کس کی برابر لے رہی ہوں کہ capital N کو جب میں capital L پر ڈیوائیڈ کروں تمہیں پاس کیا آتے ہیں small N آتے ہیں یعنی number of turns of solenoid جو کہ پر یونٹ لیند کی لحاظ سے ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ let current current جو ہوگا each turn of in each single turn of solenoid وہ کتنا ہوگا تو وہ ہوگا capital I ہوگا اور اسے طرح سے current enclosed in loop اب loop کیا ہے یہ یہ جو میں نے بنایا ہے ریکٹینگل کا یہ loop ہے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر جو turns ہیں اس لوب کے اندر اس کو ہم لوگ کیا بول رہے ہیں delta L1 بول رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہاں پر delta L1 کیوں لکھاؤں گی and multiply delta L1 next page کرتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں کہ میں نے بھی بات کیے کہ let turns enclosed in loops جو میں نے آپ کو بھی loop بتائیے ریکٹینگل کی فارم میں اس کے اندر جو turns enclosed ہیں وہ ہمیں نہیں پتا end number of turns ہیں اور اس کو ہم لوگ کس سے multiply کریں گے ڈیلٹا L1 سے کریں گے ڈیلٹا L1 کیوں اس کریں کیونکہ اس میں مینگنیٹک فیلائنس سٹرونگر ہیں اسی طرح ہمیں کہوں گی current enclosed in loop وہ کتنا ہوگا end multiply ڈیلٹا L1 ان کو تو میں multiply کروں گی کیونکہ یہ ہمارے پاس turns ہیں تو current enclosed in loop تو loop پہ ہمارے پاس کیا رہے ہیں turns آرہی ہیں turns کے ہمارے پاس کے آرہے ہیں end multiply delta L1 کرنٹ دیکھ رہی ہوں تو current کے لئے کیا کروں گی capital i لگ دوں گی اور جس کو ہم لوگ کیا بول رہے ہیں i enclosed بول رہے ہیں اس current کو لوگ کیا بول سکتے ہیں i enclosed بول سکتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے put کریں گے equation 2 اور یہ جو مارے پاس آیا ہے اس کو میں کیا بول رہی equation 3 بول رہی ہوں equation 2 مارے پاس کون ایکویشن 3 مارے پاس کون سی and ملٹیپلائی ڈیلٹا l 1 into i equation number 1 میں put کروں گی اور جو میں پاس equation 1 بن رہی ہے وہ کیا ایمپیر سرکیٹر law میں جو فارمولر ڈرائی وہ تھا وہ ہم لوگ equation use کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ equation 2 اور equation 3 کو بی ڈیلٹا l کس کے برابر ہے سمیشن بی ڈیلٹا l ہم نے آخر پروف کیا بی ڈیلٹا l 1 کے برابر ہے میں آخر بی ڈیلٹا l 1 اور اسی طرح میں نے 2 بات کی م 0 i ڈیلٹا 1 ڈیلٹا l 1 into i مطلب یہ فارم جو ہم نے بی نکال دی ہے اس کے برابر ہم لوگ نے رکھ لیا ڈیلٹا l 1 سے cancel اور جو بی is equal to n اب پیچھے یہ م نو بھی رہتا ہے تمام کیا برابر ہے م نو 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 اور دوسری بات یہ پیس کیا ہوتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اب ہم نے جو سب کچھ فائن آٹ کیا تھا یہ سیکنڈ میں ہم لوگ نے کہ م نو آئی ان کلوز کو ہم لوگ نے لیفٹ رائیٹ سائیڈ کہا تھا لیکن جو ہم لوگ نے سب کچھ کام کی ہم پڑھائی پہ رکھنا چاہ رہے ہم لوگ دیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس کیا آئے گا ن انٹو آئی انٹو میو نوٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے بی چاہیے تو بی کیسے نکالیں گے این آئی میو نوٹ میو نوٹ این آئی بول سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں نے سمال این کو آپ کیا بتایا تھا وہ پاس نمبر آف ٹرن آف سولینوائٹ پر یونٹ لین تھا تو میں اس جگہ کیا لکھ دوں گی کیپٹل این آور ایل لکھ دوں گی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے میگنیٹک فیل لائنس میگنیٹک فیل نکالنے چاہا کہاں سے سولینوائٹ سے اور اسی طرح سے آپ لوگ میتھڈ کریں گے تو آپ لوگ کو اچھے مارکس ملیں گے تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میگنیٹک فیل لائنس دیو کرن کرن سولینوائٹ اور سولینوائٹ ملیں گے اپنے کرن سولینوائٹ جو میں لیکھ کرن 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 اس میں لوگ دیکھ رہے کہ اس کا فورمولا کیا تو مل اوور اب یہ بات لائنس نکالنے جو نکالنے کے لئے جو ہم لوگ لائنز بناتے ہیں ہمارے پاس امیجنری ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح الیکٹرک فیلد ہوتی ہے تو ہم لوگ نہیں ہاں پہ کہا کہ کرنٹ کیرنگ وائر ہے اگر میں اسی طرح کرنٹ کیرنگ سولینوائٹ کے بات کروں کرنٹ کیرنگ سولینوائٹ اس پر ہمارے پاس جو فورمولا بننا ہے تھا وہ ہم نے کیا نکال ہے بیس ایکول ٹو میو نوٹ این آئے بتایا ٹھیک ہے این سمال این اور آئے اس طرح سمال این کا میں بات آؤں سمال این ہمارے پاس ہوتا کہ سمال این ہوتا ہے نمبر آف ٹانز آف سولینوائٹ جو کہ ہوتے پر ہونٹ لیندھ کے لحاظ سے لیکن جو کپٹل این ہوتے وہ کیا ہوتے ٹوٹل نمبر آف ٹانز ہوتے سولینوائٹ کا تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح سے بھی لکھ سکتے اس طرح سے ہم لوگ تھرڈ بات کر رہی ہیں تھرڈ ہمارے پاس کیا چیز ہے ہمارے پاس چیز بنتی ہے وہ ہمارے پاس ہے کرنٹ کیرنگ لوب تو لوب کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کرنٹ کیرنگ لوب اور لوب کی فگر آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہے تو اس کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے بی اس ایکوال ٹو میو نوٹ آئے اوور ٹو پائے سوری ٹو پائے نہیں آتا تو ٹو آ رہتا ہے اس میں وائر میں فارک کیے کہ اس میں پائے آتا ہے اور اس میں پائے نہیں آتا اور اس کی جو فگر ہے وہ کچھ ایسے ہوگی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوں بٹ میں یہاں پہ بھی بتا دوں یہ آ رہتا ہے اور کرنٹ یہاں سے نکل رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے اور اس طرح سے ہم لوگ کہاں دیکھیں یہ ہیم ہارٹس کوئل میں دیکھتے ہیں تو ہیم ہارٹس کوئل میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے فگر ہوتی ہیں اور اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بی کا ریڈیس کے ساتھ انورس ریلیشن ہے اس میں بھی سو سٹوننٹس بی سٹرونگ اس وقت ہوگا جب ریڈیس سمال ہوگا تو یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس لیکچر میں نے آپ کو بہت کچھ سکھایا اور بہت کچھ سمجھایا اور اگر آپ لوگوں کو زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے ہو مینز کہ اگر آپ لوگوں کو پورے کے پورے نوٹ چاہیے ایکسپلینیشن بھی ہو ساتھ میں اس کی فگر کی ہم لوگوں کو ایکسپلینیشن سب کچھ آپ لوگ ایسے خود لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ بات یہ کہ اگر آپ کو ایکسپلینیشن چاہیے تو بک پہ آپ کے بہت موجود ہیں اور سارا کچھ میں نے آپ کو اسی لیکچر میں سمپ کر دیے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں لیکچر بسانائے دو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم لوگ اپنا اہم ٹاپک کریں گے اور نومیریکلز کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے بکاوز ایس آلزو پارٹ آف یور پیپر اللہ حافظ